اسلام علیکم گرلز آج جو ہے ہم نے نیکسٹ کانٹیجنسی تھیوریز لاسٹ ٹائم پڑھی تھی تو اسی کے فردر جو ہیں کچھ کانٹیجنسی تھیوریز ہیں ریفرن نیمز کے ساتھ تو جیسے نمبر ون ہے سیچویشنل لیڈرشپ تھیوری اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بیس کے کیاوا ہے کہ جو بھی یہ تھیوری ہے یہ فوکس کرے گی جو بھی فالوورز ہیں لیڈر کے اس کے اوپر اب فالوورز کون ہوں گے ایمپلوئیز ہوں گے یا جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ ہوں گے اب یہ کیا یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی رائٹ لیڈرشپ سٹائل لینا ہے یا کوئی بھی ایسی سٹویشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ایک ایسا سٹیپ لینا ہوتا ہے کہ جو بھی سٹائل آپ کی اس سٹویشن کے اکارڈنگلی بہت زیادہ بیسٹ ہونا آپ اسے اڈوب کرتے ہو ایک لیڈر کو ان میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے ایمپلوئیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے پلس یہ depend کرے گا کہ آپ کے جو ایمپلوئیز ہیں اور سب آرڈینیٹس ہیں وہ کس سٹویشن میں ہیں اب انہوں نے فور بہیوئیز بتائے ہوئے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کونٹیجنسی تھیوری دیٹ فوکسز آن فالوورز ریڈینیس مطلب کہ جو آپ کے سب آرڈینیٹس یا ایمپلوئیز ہیں اس لیڈر کے وہ کتنا زیادہ ریڈی ہیں تو اب فرسٹ ون کیس ہے انیبل ان انویلنگ یہ جو کیس ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی ایمپلوئیز ہیں یا جو بھی فالوورز ہیں نہ تو وہ اس چیز کو کرنے کے اس ٹاکس کو کرنے کے ایبل ہوں گے پلس وہ خود بھی ویلنگ نہیں ہوں گے یہاں پہ جو لیڈر کا کام ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو بہت زیادہ کلیر اور سپیسیفک ڈیریکشنز جویں دینی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس سے زیادہ مطلب ٹائم بھی دینا پڑے گا ڈیریکشنز بھی کلیر دینی پڑے گی اور زیادہ ایفرڈ ڈالنے پڑے گی لیڈرز کو ٹھیک ہے سیکنڈ ون ہے ایف دی آر انیبل پر ویلنگ اب سیکنڈ میں یہ ہوگا کہ وہ انیبل ہیں کرنے کے لیکن وہ کرنے کے لیے ویلنگ ہے میانز کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں وہ ٹاکس پرفارم کرنا لیکن کچھ بھی سیچویشن کی وجہ سے وہ لوگ کرنے ہی پا رہے پھر یہاں پہ کیا ہوگا یہاں اس سیچویشن میں the leader needs to display a high ٹاکس orientation to compensate for followers اب یہاں پہ بات یہ آئے گا بات یہ آئے گی کہ وہ لوگ پھر لیڈر جو ہے وہ بہت زیادہ highly جو بھی followers ہیں ان کے بحاف پہ بھی compensate کرنے کی کوشش کرے گا lack of ability and high relationship orientation to get them to buy into the leader's desires یعنی کہ پھر وہ انہیں motivate بہت زیادہ کرے گا تاکہ جو بھی کام ان سے نہیں ہو رہا وہ اس کو صحیح طرح سے کریں willing اگر وہ ہوں گے تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ leader نے صرف ایک push کرنا ہوگا کیونکہ جب ایک بندہ willing ہوتا ہے کسی چیز کے لیے اس کو ذرا سا تھوڑی سی motivation کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ کری لیتا ہے اب ہے if followers are able but unwilling وہ لوگ کر سکتے ہیں مطلب کہ followers میں capabilities ہیں ساری skills ہیں کوئی بھی task perform کرنے کی لیکن وہ unwilling ہے means کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو یہاں پہ leader کو کیا کرنا ہوگا needs to use a supportive and participative style کہ یہاں پہ اسے اس طرح کا style adopt کرنا پڑے گا جو کہ participative ہو اور supportive ہو پھر last one ہے able and willing یہاں پہ جو ہے کام سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ leader کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ کر بھی سکتے ہیں ان کے پاس capabilities بھی ہیں پلس وہ willing بھی ہیں کرنے کے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ situational leadership theory بتایا رہی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو followers ہیں آپ کے جو employees ہیں یا subordinates ہیں وہ کتنے زیادہ willing ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے secondly یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان چاروں situation میں سے آپ کی employees یا subordinates ہیں کس والے level پہ اگر تو وہ unable اور unwilling ہیں پھر ان کو الگ طریقے سے motivate ہوگا اگر وہ unable ہیں پر willing ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو ان کی skills پہ زیادہ دہان دینا پڑے گا کہ وہ لوگ کس طرح سے able ہو سکیں پھر اسی طرح جو third or fourth case جو fourth والا ہے اس میں تو leader کو صرف انہیں بتانے کی ضرورت ہے باقی کام تو سارا کچھ ہوئی جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو second contingency theory ہے وہ ہے path goal theory جس میں بات یہ کی ہوئی ہے کہ mainly بات یہ کی ہوئی ہے a theory that states that it is the leader's job to assist followers in attaining the goals and to provide the necessary direction or support to ensure that their goals are compatible with the overall objective of the group بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک leader کا ایک goal ہے ایک organization کے جو employees ان کا goal ہے ٹھیک ہے ایک organization کا goal ہے یا ایک جو ہے وہ employees کا goal ہے تو یہاں پہ leader کے اوپر ہے path goal theory یہ کہتی ہے کہ ان کو جو goals انہوں نے achieve کرنے ہیں نا تو انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ overall جو employees ہیں ان کے goals بھی achieve ہوں خالی یہ نہیں کسی organizational goals جو ہیں وہ achieve ہوں بلکہ جو employees کے یا جو subordinates کے goals ہیں وہ بھی achieve ہوں پھر آتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ theory دی تھی روبرٹ ہاؤس نے اور اس نے اس میں یہ کہا تھا کہ جب آپ کے اور organization کے goals جو ہوں گے وہ compile ہوں گے نا تو ایک الگ طریقے کی motivation یا support جو ہے employees کو ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ better performance کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور بات یہ کی ہے path goal theory میں کہ جو leaders job ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو بھی followers ہیں ان کو information provide کریں support provide کریں resources provide کریں تاکہ وہ اپنا goals بھی achieve کر سکیں پلس جو organization کا goal ہے اس کو achieve کر سکیں پھر ہے the term path goal implies effective leaders clarify followers paths to their works and make journey easier by reducing roadblocks اب leader کا یہاں پہ کام کیا clarify کیا وہ یہ کہ جو leader ہے اس کا کام ہے کہ وہ صحیح direction دکھائے صحیح راستے دکھائے path means راستے دکھائے کس کو employees کو اور وہ ان صحیح راستے دکھائے تاکہ وہ اپنے goals achieve کر سکیں اور ان کے لیے وہ journey جو ہے وہ easy بنائیں اور جتنی بھی roadblocks means جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کریں ٹھیک ہے اب اس میں یہ تین چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہے directive leadership اچھا directive leadership greater employee satisfaction when stocks are ambiguous اور stressful when they are highly structured and well laid out یہاں پہ کیا ہوگا کہ employee کی satisfaction جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی جب طاقس جو ہیں وہ satisfaction جو ہوگی اس کے طاقس سے جب structure اور well laid out ہوں گے تب اس کی satisfaction level بہت زیادہ ہوگا جب کہ سیٹسفیکشن level بہت کم ہوگا جب کہ طاقس اس کو clear نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ سیٹسف ہوں گے سپورٹیو میں آ جاتا ہے کہ higher employee performance ہوگی satisfaction بھی ہوگی جب جتنے بھی employees کے ساتھ جو leaders ہیں وہ سپورٹیو ہوں گے ٹھیک ہے پھر third ہے directive پھسند کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ high abilities رکھتے ہیں یا ان کے پاس بہت زیادہ experience ہوتا ہے تو وہ لوگ صرف directive انہیں بتا ہوتا ہے کہ ہمارے leader نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ صحیح چیزیں انہوں نے تھوڑی سی change ہے اس میں دوسری بات یہ کہ جو directive ہوگی اس پہ صرف جو leader ہے وہاں پہ ایک direction بتا رہا ہوگا کہ آپ نے یہ کام تنہا سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جبکہ اور structure کر کے بتا رہا ہوگا تو positively satisfaction employee کی بڑھائے گا جبکہ negatively کیا ہوگا کہ وہ جو ہے کام کو بہت زیادہ burdenize کر دے ambiguous means کہ unclear ہو وہ کام یا stressful ہو تو پھر employees satisfaction level کام ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر supportive میں یہی ہے بات کہ جتنا leader supportive ہوگا اتنی employees performance اچھی ہوگی اتنی زیادہ ان کی satisfaction ہوگی بگی یہ paragraphs رو ہے آپ لوگ read کر لے نا اور آج کے لئے بس گئے ٹھیک ہے